صحیح بخاری حدیث نمبر 1232 بڑی اہم بات بیان کرنے لگا ہوں اور یہ بات سننا سب مسلمانوں کے لئے لازمی ہے کیونکہ تقریبا لوگوں کے ساتھ آج کے دور میں یہ مسئلہ چل رہا ہے اور مسئلہ کیا ہے کہ میرے نبی پاکر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہوں تو شیطان آکے اپنے حملے کرتا ہے اور اس حد تک کرتا ہے کہ تم میں اپنے رکاتے بھی یاد نہیں رہتی اور اگر کبھی ایسا ہو تو پھر بیٹھے بیٹھے دو سجدے کر لیا کریں اب یہ علامت اسٹیج کی طرف ہے جو ہم سجدے سہو کرتے ہیں نماز بولنے کی وجہ سے اور دو سجدے ہم اتیات کے بعد اضافی پڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شیطانی وسوسے آئے تھے اس کے اثر کو زائل کرنے کے لئے ہم پڑتے ہیں اور جاننا اس لئے لازمی ہے کہ سجدے سہو کا آپ کو حوالہ نمبر اور حدیث نمبر تو کم یاد ہو تاکہ آپ دوسرے لوگوں کی مدد کر سکیں شکریہ